اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا ہے انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عمل کٹ جاتے ہیں دنیا دار العمل ہے عمل کب تک کرنا ہے جب تک سانس کی دوری چل رہی ہے سانس ہماری ساتھ دے رہی ہے آزا ہمارے متحرک ہیں دل و دماغ ہمارا جو ہے پڑھ سکون ہے تب تک انسان کچھ کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے کچھ اس کے پاس نہیں ہے ہم مال کی بات کرنے صدقے کی بات کرنے تو کم از کم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بول کر کے وہ صدقے کر سکتا ہے یہ بھی صدقہ ہے آپ انہیں بھائی کو دے کر کے مسکرہ دے وہ بھی صدقہ ہے اللہ کی نبی نے کہا اگر کوئی آدمی بطور تلطف بطور مدعابت اپنی بیوی کے موں میں لکمہ ڈال دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے بہت سے شکلیں صدقے کی ہیں لیکن اللہ کی نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے ان قطع انہو عملو عمل کا سلسلہ ختم اب اس کے پاس مرنے کے بعد جو ملنا ہے وہ جزا ہے بدلہ ہے بس اللہ من سلاس لیکن تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا عمل جاری رہتا ہے من صدقت جاریہ صدقے جاریہ کر کے گیا ہے تو اور علم ینتفاو بھی یا علم چھوڑ کر کے گیا ہے طلبہ کی شکل میں لوگوں کی شکل میں جو عمل کر رہے ہیں جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں یا اس طریقے سے کتابوں کی شکل میں آج کل ہم بولتے ہیں ویڈیوز کی شکل میں آئیڈیوز کی شکل میں جس سے لوگ دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے لوگ سن کر کے جو ہے رائے راست کو جان رہے ہیں سرات مستقیم کو پہچان رہے ہیں یا نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے جو اس کے لئے دعا کر دی صحیح مسلم کی روایت ہے